اسلام علیکم آج آپ دوستوں کی فائنلی کافی ریکویسٹ کے بعد میں آپ کے لیے کرولا کیٹیگری کی گاڑی جیپنیز کرولا کی اندر آن انسٹالمنٹ گاڑی لے کے آیا ہوں اس گاڑی میں ایک مائنر سا ایشو بھی ہے وہ بھی آپ کو آگے چلگی میں بتاؤں گا اور گاڑی انسٹالمنٹ کی اوپر ہے کافی اچھے بجٹ کے اندر ہے کافی گاڑی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس خوبصورت سی گاڑی کی کنڈیشن کے حوالے سے دین ہم بات کریں گے کہ گاڑی کس طرح آپ پرچیز کر سکتے ہیں کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں کتنا ایڈوانس ہے کتنی منتلی انسٹالمنٹ ہے اور کیا کچھ ڈاؤن پیمنٹ کی صورتحال ہے تمام طرح باتیں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر سو پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اور پریس دا بیل آئیکن فار مور اپ ڈیٹ فرسٹ فیل ہم بات کرتے ہیں ٹیوٹا کرولا ایکس کے حوالے سے جو کہ کرولا سیشن کے اندر جیپنی زبردست گاڑی ہے بیسیکلی یہ گاڑی دو ہزار پانچ موڈل ہے دو ہزار شے کی گاڑی سندھ ریجسٹر ہے کافی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور گاڑی کا مائلیج بھی کافی کام میں اتنی زیادہ گاڑی چلی ہوئی نہیں ہے دو ہزار پانچ موڈل ہے تقریبا سترہ سال پرانی گاڑی ہے آج دو ہزار بائیس دسمبر کے حساب سے سترہ سال پرانی گاڑی ہے اور سترہ سال پرانی گاڑی ہونے کے باوجود بھی یہ گاڑی تقریبا آپ کو اچھی کنڈیشن میں مل جاتی ہے اب گاڑی میں ایک مائنر سا ایشو ہے جس سے وجہ سے اس گاڑی کی پرائز بھی کم ہے اور اونر جو ہے وہ اس گاڑی کے انسٹالمنٹ کے اوپر بائی مطلب سیل کر رہا ہے آپ بائی کر سکتے ہیں گاڑی فرنٹ سے مین ایکسیڈنٹ کے اندر انوالو ہے کہاں سے ایکسیڈنٹ ہے وہ آپ کو میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کے علاوہ انٹیریر سائٹ پر گاڑی میں آپ کو ائر بیکس دیے جاتے ہیں جو کہ اگین انسٹال کیے گئے ہیں کیونکہ جب گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوئی تھی تو ائر بیکس یہ تو ویسٹ ہو گئے تھے اگین جیپنیز ہی ائر بیکس اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ ان کو ریپلیسمنٹ کی گئی ہے جو میکینکس کرتے ہیں اس کا مجھے تنا ڈیپلی آئیڈیا نہیں ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کے انٹیریر پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک گئر ٹرانسمیشن ہے گاڑی میں آپ کو ائر کنڈیشنر ہیٹر مل جاتا ہے اور یہ گاڑی چھاسی ہزار چار سو پچیس کلومیٹر اپنا مائلیج ویداؤٹ اینی پرابلم یہ جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کر چکی ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں کمفرٹیبل سیٹس ہے فرنٹ پہ دو ہیڈرسٹ اور بیک پہ تین ہیڈرسٹ کے آپشن ہے اس گاڑی میں کپ ہولڈرز کی آپشن ہے چاروں دروازوں کے انٹیریر سائیڈ پہ آپ کو سپیکرز مل جاتے ہیں سمارٹ ایل سیڈی رسپلی ہے سیونتھ انچز کی اور بیک ویو کیمرہ بھی آپ کو گاڑی میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس گاڑی کی سسپنشن بہت بہتر ہے فرنٹ سے گاڑی مین ہٹ میں انوالو ہے جس کی وجہ سے اس گاڑی کی لائٹس بھی دونوں ریپلیس کی گئی ہیں اور فرنٹ سے گاڑی ٹوٹلی تیار ہوئی ہے پکچرز میں آپ کو اتنا واضح تیار ہوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی لیکن جب آپ اس گاڑی کو فیزیکلی دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا گاڑی مین ایکسیڈنٹ میں انوالو ہے اس کے علاوہ اس گاڑی کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ایٹ لیکھ ففٹی تھاؤزنڈ ہے جس میں سے آپ دو سے تین لگ ایڈوانس دے کے اور ایک سے پانچ سال کی مہانہ کس کے لیے گاڑی لے سکتے ہیں اور پانچ سے پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار کی مہانہ ایک ساتھ کی اوپر ایزلی اس گاڑی کو پرچیز کر سکتے ہیں پرفیکٹ گاڑی ہے زبردست گاڑی ہے فیملی کے لیے آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے آپ نے یہ بات کمیٹ سیکشن میں لازمی بتانی ہے سو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہی ڈیٹیل تھی مالک کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے ہوسٹ ولید عباس کو اجازت دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں الحافظ